بسم اللہ الرحمن الرحیم خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے سیف سٹی کی نشان دہی پر تھانہنجر وال پولیس کی فوری کا روائی مرسائیکل چوری اور منشیات فروشی میں ملویس دو روپنی گروہ گرفتار پنجاب بھر سے گدشتہ 24 گھنٹوں میں پکار ون فائف سینٹر میں 69,084 ایمیجنسی کالز موصول ہوئیں 4,772 کالز پر بروقت ریسپوائنٹ کیا گیا جبکہ 43,211 کالز غیر ضروری قرار دی گئی گدشتہ 24 گھنٹوں میں ٹریفک آونین کی خلاف ورزی پر 5,088 الیکٹرونک چالان جاری کیے گئے ورچول پرٹولنگ افسران نے کیمروں کی مدد سے 1265 مشکوک سرگرمیوں کی آپدرویشن دی جکوال پولیس میساک سینٹر میں کرشمس کی تقریب ملک و قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا آئی جی پنجاب کے حکم پر سپیشل انیشیٹیو پولیس اسٹیشن پروگرام کے تحت تھانا سٹی لائیا کی تزین و رائش مکمل اور ڈی پیومی عمالی کا کرشمس کا موقع پر مسیحی عبادتگاہ سیول لائنز چرچ کا ویزرٹ سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انمر کی ایس ویس بلج آمد ہوئی ایم ڈی پنجاب سیف سیٹیز اتھارٹی احسن یونس سی ٹیو لہور امارا اتحر اے ایس پی شہر بانو نکوی سامیت سینیر افسران کے ہمراہ بچوں میں کھیلوں کا سامان اور تہائف تقسیم کی آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انمر نے پنجاب پولیس کی گرلز کرکٹ ٹیم اور ایس ویس چیلڈن ویلج کی گرلز ٹیم کے مبین کرکٹ میچ دیکھا آئی جی پنجاب اور سی ٹیو لہور امارا اتحر نے بچوں میں کھیلوں کا سامان فوٹبال کرکٹ بیٹ بیڈمنٹن اور دیگر سامان تقسیم کیا آئی جی پنجاب نے میچ میں حصہ لینے والے کمسن کھلاڑیوں کی بھرپور حوصلہ افضائی کی اس موقع پر پنجاب پولیس کی جانب سے کھلاڑیوں میں انامات اور تحائف بھی تقسیم کیے گئے آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انمر نے کہا کہ پنجاب پولیس تحفظ مرکز کے پلات فارم سے یتیم اور بے سہارا بچوں کی مدد اور کفالت کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے آج ایس ویس ویلج میں رہائش پذیر بچوں کے ساتھ خوشیاں باٹنے آئے ہیں یتیم اور بے سہارا بچوں کو خوشی کے کچھ لمحات دے کر ان کے چہروں پر مسکراہتیں بکھیرنا چاہتے ہیں چکوال میساک مرکز پر مسیحی برادری کے لیے تقریب کے نکات جس میں ڈی پیو کیپٹن ریٹائٹ باہر نحمود نے خصوصی شرکت کی اور مسیحی برادری کے حملہ کیک کاٹا کرشمس کی مبارک بات دی میساک مرکز میں کرشمس کی تقریب کا احتمام کیا گیا تقریب میں بڑی تعداد میں مسیحی برادری اور خدمت اور میساک مرکز کے ملازمین نے بھی سرکت کی ڈی پیو چکوال نے مسیحی برادری کو تحایف دیئے اس موقع پر ڈیسٹک پولیس آفیسر کیپٹن ریٹائٹ باہر نحمود نے کہا کہ زلی انتظامیہ کرشمس کی خوشیوں میں مسیحی برادری کے ساتھ برابر کے شریک ہے پاکستان میں اقلیتوں کو مکمل مذہبی ازادی اور مساوی حقوق حاصل ہیں تقریب کے اختتام پر ملک پاکستان کی ترقی اور امن و خوشحالی کے لیے خصوصی دعا مانگی گئی سیف سٹی کے نشاندہی پر تھانہ ہنجربال پولیس کی فوری کارروائی مرسیکل چوری اور منشیات فروشی میں ملوث دو رکنی گروہ گرفتار کر لیا گیا ملزمان سے پانچ چوری شدہ مرسائکلیں ایک کلو تین سو ساٹھ گرام چرس اور اسلحہ برامت کر لیا گیا پولیس نے ملزمان سے دو عدد پستول گولیاں اور کٹر برامت کر لیا پولیس آپریشن میں سیف سٹیز کیمروں کی مدد سے ملزمان کی نشاندہی کی گئی ملزمان گلی محلوں میں منشیات فروشی اور مرسیکلیں چوری کرتے تھے ملزمان کو گرفتار کرتے ہوئے ضابطے کے مطابق مقدمہ درج کر لیا گیا ہے محکمہ محولیات اور سیف سٹیز سموگ ریڈار کے مطابق آج سموگ کی کیا صورتحال رہی جانیے اس ریپورٹ میں محکمہ محولیات اور سیف سٹیز سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پر لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس 292 ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال لوڈ پر ائر کوالٹی انڈیکس 323 پنجاب یونیورسٹی میں 251 اور سیف سٹیز آتھارٹی میں 293 ریکارڈ کیا گیا بلا شبہ فضائی الودگی سانس اور آنکھوں کی بیماریوں کا باعث پن رہی ہے جن سے بچنے کے لیے آپ کو ماہرین سہت کی ان اڈوائز پر عمل کرنا ہوگا صبح واک پر جانے والے شہری سموگ سے بچاؤ کے لیے اپنی روٹین میں تبدیلی لائیں گلیاں دمے کے مریض بوڑے افراد اور بچوں کو سموگ سے بچانے کے لیے زیادہ احتیاط کریں گھر سے باہر نکلتے وقت ماسک اور چشمے کا استعمال یقینی بنائیں روز مرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں کوڑے کو ہرگز آگ نہ لگائیں یہ سموگ میں اضافے کی سب سے بڑی وجہ ہے اور گھر میں سفائی کے لیے پانی اور گیلا کپڑا ضرور استعمال کریں آئیجے ہم سب بلکر اپنے ماحول کو صاف رکھیں اور سموگ پھلانے والوں کی اطلاع ون فائف پر دیں صاف ماحول محفوظ لاہور رحمیان خان ڈی پی اور عزوان عمر گوندل کی ہدایت پر کرشمس کے موقع پر پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات مکمل کر لیا گئے زلے بھر میں پچھتر پروگرامز پر ایک ہزار پولیس افسدان اور اہلکار فرائزتر انجام دیں گے رحمیان خان کرشمس کے موقع پر پولیس کے ایک ہزار پولیس افسدان اور اہلکار سیکیورٹی فرائزتر انجام دینے کے لیے تانات کر دیا گئے ہیں کرشمس کے سلسلے میں ایک کٹیگری کے نو بی کٹیگری کے آٹھ اور سی کٹیگری کے اٹھاون پروگرام شامل ہیں کرشمس کے موقع پر زلا پولیس، الیٹ فورس، کیوکی ریسپانس فورس ہمیں تمام پولیس ونگز فرائے سر انجام دیں گے ڈی پیو مرزوان گوندل کا کہنا ہے کہ پولیس اہلکار مشکوک افراد اشیاء اور گاڑیوں پر کڑی نظر رکھیں اور گرد و نوا میں سنیپ چیکنگ جاری رکھیں پولیس پوری طرح الٹ ہے تاکہ مسیح برادری مکمل اتمنان سے اپنے خوشیاں بنا سکے ڈی پیو کے حکم پر مسیحی سٹاف کے حمراہ مساک سینٹر میں کیک بھی کٹا گیا نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی پنجاب پولیس اور پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹیز سے متعلق اپ ڈیٹ رہنے کے لیے آپ ہمارے سوشل میڈیا پیجز کو فالو کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے سیف سیٹی ٹی وی موسیقی